محمد عربی الرسول الحاشمی والنبی الخاتم والمخطب وقائد الخیر کلہی فی الدنیا والشافع المشفع یوم الجزا صاحب القرآن والوحی والدرجات العالیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سفرہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ایک لا میں آپ نے سارا تس نس کرا لیا لا سفرہ سفر میں تمہارے خطرے خوف پرابیگنڈے یہ سب جھوٹ کا بھرہو ہے کہ کوئی حقیقت نہیں اسلام میں خسلتوں کی جو نیک خسلتیں ہیں قدردانی ہوئی اور جو بد باتیں ہیں نامناسب باتیں ہیں ان کی جڑے کاٹی گئی ابراہیم ابن محمد جب مر گیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اتفاق سے رات کو چاند گرہن تھا اور دن میں سورج گرہن ہو گیا کہ یہ ابراہیم کی موت پر نڈال ہے آپ بہت غمزدہ تشریف فرماتے لیکن جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ فوراں ممبر پر تشریف لے آئے اور صحابہ کو خطاب کیا اور آپ نے فرمائیں گا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَ سِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَادِهِ فَإِذَا رَائِتُمْ مِنْ هَا أُولَائِ الْأَفْزَاحِ وَبَادِرُوا إِلَى اللَّهِ رَوَا وَالْبُخَارِي وَمُسْلِمْ وَالْتِّرْمِذِي وَابُدَاوُدْ وَالْنَسَائِي وَابْنُمَاجَ وَالْتَبْرَانِي وَالْحَاقِمِ آپ نے کہا کہ سورج اور چاند تو خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات سے وہ متاثر نہیں ہوتے یہ تمہاری بات ہے کہ جزیرت العرب میں کوئی آدھسہ ہو جاتا یا کوئی مر جاتا تو سورج اور چاند ماتم کر رہا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین جب کربلا میں شہید ہوئے اور ان کے رفقاہ تو آسمان سے خون کے کترے ٹپکے دریاؤں میں پانی سرخ ہو گیا وہ پاکستان کے عظیم فقی اور دارلوم دیوبن کے استاز اور مہین مفتی اور بعد میں مفتی آزم اور مفسر قرآن مفتی ممشفی نے بھی شہادت کربلا میں لکھا علماء خفا ہو گئے کہ حضرت کی شان کے لائق نہیں ایسی کمزور باتیں کرتا چونکہ مشہور ہے اس طرح کی بات شہرت سے بچنا بھی آرے کا کام نہیں بڑی یہ مت جائی ہے عوام میں مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے پختانہ ہو اردگل شکرہ ہوئے سفرہ اردگل شکرہ ہو اس میں کوئی خاتون جس کا بچہ ہوا ہو کہتے ہیں اس کی خیر نہیں ضرور ڈگے گی اور جس کو چھوٹ لیں جائے گا ساتھ لگیں گے کسی کو کوئی تکلیف پیش آئے گا ساتھ تکلیفیں آئی اٹل دروہ سب دروہ دروہ کذب الہاد اور زندقت کا پرہ پھگڑڑا ہے فضول بات ہے مجھے کسی نے کہا کہ بینس کا گوشت تو بہت اچھا ہے لیکن گائے میں بیماری ہے میں نے کہا یہ قرآن کے منکروں نے پرہ پھگڑڑا کیا ہے قرآن کے دشمنوں نے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورت بقرہ ہے دو پارے اور چھے روپو اور اس میں بقرہ گائے کے نام پر محصوب ہے اور کہتے ہیں کہ مومن کے اور اسلام کے خسلتوں میں سے ہیں کہ وہ کبھی کبھی گائے کا گوشت کھایا کر رہے ہیں اس سے ایمان میں قوت آتی ہے ہمارے یا پختونوں میں کبرڈی کا کھیل بہت مشہور ہے تو ہندو اپنے بیٹوں کو سمجھاتے تھے کہ پختونوں سے مسلمانوں سے نہیں کبرڈی کرو یہ جب بھی گرائیں گے تمہاری ہڈی ٹھوٹے گی کیونکہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ اب خود درنے لگے وہ کہتے ہیں میں اس کا گوشت ہو اونڈ کا گوشت ہو یہ اونڈ وونڈ کا گوشت یا دودھ یہ اس ملک کا خوراک نہیں ہے اس ملک میں وہ ضرر کا باعث ہے اور اس کی ترغیب نہیں ہے لیکن گائے کا تو حکم ہے گائے کا زبحہ گائے کا صدقہ گائے کا تخفہ گائے کا دودھ گائے کا گی گائے کی ساتھ کھانے پینے کا رشتہ اس طوار رکھنا ہے ان قرآن پر عمل ہے امام العصر المحدث القبیر والفقیح علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے برحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو واقعات ایسے ہیں جن میں آپ نے گائے کا گوشت تنہول فرمائے ہیں عربوں میں بکروں کا رواج زیادہ تھا مینڈوں کا ایک تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو گوشت پک رہا تھا اور آپ نے کہا لہا صدقہ وللا حدیعہ اس کو صدقہ دیا گیا اب وہ ہمیں دے تو حدیعہ اور گفت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ گائے کا گوشت اور دوسرا ایک واقعہ سفر کا آتا ہے اس سفر میں آپ نے گائے کٹوائی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تو مینڈے اور بکرے کرتا ہوں بی بیوں کے طرف سے آپ نے پانچ بی بیوں کی طرف سے گائے کے پانچ ایسے اور جابر ابن عبداللہ کو کہا کہ تیرہ بیٹا ہوا ہے اس کا حقیقہ نہیں ہوا تو اس سے تم حقیقے کے پانچ بڑھو ساتھ اس سے پورے ہو جائے اور سنت طریقہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے جو جلدی پکتا ہو وہ پکے یا اس کو عبالے اور اس کا شوربہ پی لے تب بھی سنت ادا ہو جائے تو اس واقعے میں بھی آپ نے گائے کا گوشت تناول خرمایا ہے مسلوانوں کو اپنے دین اور پیغمبرانہ سنتوں کا خیال لگنا ہے دنیا اور دنیا کی باتیں وہ بات کی چیزیں وہ کچھ صحیح ہے وہ اکثر غلط ہے اللہ اکبر و کبیرہ قرآن کریم میں جس جگہ گائے کا ذکر ہے اور اس کے زبہ کرنے کا حکم ہوا ہے اس کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی صدقے اور خیرات سے زندہ ہو سکتا تو گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا لیکن عادت اللہ ہے کہ دنیا میں جو مرے ہیں وہ یہاں زندہ نہیں ہوں گے اور اس سے کم درجے کی جتنی تکلیفیں ہیں اللہ وہ دور فرمائے گا اقل مندوں کے لئے اس میں شعور ہے اور بڑا پند و نصیت بغیر کسی وجہ کے آفتہ دس دن میں پندرہ دن مہینے میں جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گائے کٹھوائے بسم اللہ اللہ اکبر صدقے اور خیرات کی نیت سے آس پاس کے دوستوں کو محلے والوں کو